آج میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں چکن کڑائی تو آئیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس میں کیا کیا ملے گا سب سے پہلے ہم لے لیں گے تقریباً تین پاؤ تیل تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم چکن لیں گے تقریباً دائی کلو چکن لیں گے چکن کو اچھی طرح کنائی دیتا ہے اس میں تقریباً ایک پیالی اڈاگ لیسان کا پیش ڈال لیں گے اس کو اچھی طریقے سے دیتا ہے دائی 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 ہم تقریباً سب اکلو دائی لیں گے دائی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اچھی طرح میٹس کر لیں گے دائی ہم نے اچھی طریقے سے اس کو ملا گیا ہے اور اس میں ہم ایک ڈوری مسالہ دالیں گے اور یہ مسالہ دھر کا تیار ہوا ہوا ہے اگر آپ کو مسالہ کی پیچھا ہے تو مجھے کمنٹ شروع کیجئے گا مسالہ دال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے گا یہ سپیشل مسالہ صرف چکن کڑائی کی لیجئے گے تیار کیا ہے مسالہ اچھی طریقے سے ملا گیا ہے ہم نے اب ہم اس پر ڈھکن ڈھک کے گوش کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آج پر میرا چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگا کیجئے گا چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری میچ پاس سے چھے عدد کڑی اور چارٹ ثابت دار دیں گے اس کو اچھی طرح ملا لی ہم نے کوئلہ رکھ دیا ہے اس کی ہم اس کو دھونی دیں گے اور اس کے بعد دش آؤٹ کریں گے کوئلہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی جھ کوئلہ ہم رائے مع بید ہو settings ک اور رو مالک خود بایک این بڑی زبردست سی فیڈبو آ رہی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیش ہماری تیار ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا ڈش آپ کو اگر اچھی لگے تو کمنظر کیجئے گا اور ہم اب نیکسٹ ریسپی میں ملیں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیر لکھئے گا اللہ حافظ